سف سیاست ہے اور کچھ نہیں ہے نہیں کامیاب نہیں ہو پائیں گے کیونکہ لوگ پڑے لکھے لوگ کافی ہیں اور پڑے لکھے لوگ ہونے کی وجہ سے لوگ اس کو جانتے ہیں کہ یہ سف سیاستی کھیل ہے اس طرح سے بھگوہ رنگ کے گمچھے ڈال کر بھی سٹوڈنٹ سڑک پر اترے ہیں اور انہوں نے جے شری رام کے نعرے لگائے ہیں ہجاب کی مخالفت میں اس پر آپ کیا کہیں گے کرناٹک کا ہجاب معاملہ لگتار طول پکڑتا جا رہا ہے اب اس معاملے میں دو نئے رنگ جل گئے ہیں ایک بھگوہ رنگ جل گیا ہے اور اس میں ایک نیلا رنگ جل گیا ہے بھگوہ رنگ کے گمچھے ڈال کر سٹوڈنٹس سڑک پر اتر آئے ہیں چھاتر اور چھاترائیں سڑک پر اتر آئے ہیں جو کی ہجاب کی مخالفت کر رہے ہیں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تقریباً ایک مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے مسلم لڑکیوں کو اپنے ادھیکار کی یہ لڑائی لڑتے ہوئے کہ ہم ہجاب پہن کر کلاس میں جائیں اور وہاں پڑھائی کریں لیکن کالج پرشاسن اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے سو سے زیادہ کالجز اور اسکول اب ایسے کرناٹک میں نظر آ رہے ہیں کہ جن میں یہ پورا مدہ گرما رہا ہے میرے ساتھ کئی مسلم چہرے ہیں جو اس مدے پر آج اپنی بات رکھیں گے آئی این این چینل کے ذریعے سب سے پہلے آپ کا نام جارنا چاہتا میرا نام محمد قاسم ہے قاسم صاحب جس طرح سے یہ ہجاب کا معاملہ تیزی سے طول پکڑ رہا ہے گرما رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسکول میں جو یونیفارم ہوتی ہے وہی ہونی چاہیے ہجاب وغیرہ اور ان تمام چیزوں پر بین لگ جانا چاہیے دیکھیں یہ تو بہت خطرناک بات ہے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں ہے لیکن جو ہجاب پہن کے لڑکیاں جاتی تھی سمجھے پہلے کبھی ایسا اعتراض نہیں اٹھایا گیا اور جو نہیں ہجاب پہنتی وہ ویسے بھی جاتی ہیں لیکن ہمارا ملک سیکولر ہے اس وجہ سے ان کو یہ عرکت نہیں کرنی چاہیے اس سے ملک کو بھی بڑا نقصان پہنچے گا بائے چارہ ختم ہوگا افراد تفریح پھیلے گی سمجھے تو اس سے پہلے بھی ہجاب پہن کے لوگ جاتے ہیں جن کو ہجاب پہننا ہے جن کو نہیں پہننا ان کو نہیں پہننا لیکن جو اپنے مذہب بلکل آزادی ہونی چاہیے جو اپنے پہن نہیں ہیں ان کو پہننے کی اجازت ہونی چاہیے اور جو نہیں پہنے ان پہ کوئی زور زبرزستی نہیں ہے وہ ویسے بھی کالیج میں جاتی ہیں پڑھائی پڑھتی ہیں لیکن یہ کیا جی آپ ایسے نہیں کرو گے یہ تو ہمارے ملک میں کبھی ایسا ہوا نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح سے بھگوہ رنگ کے گمچھے ڈال کر بھی سٹوڈنٹ سڑک پر اترے ہیں اور انہوں نے جے شری رام کے نعرے لگائے ہیں ہجاب کی مخالفت میں اس پر آپ کیا کہیں گے ہجاب جو ہے یہ مسلمانوں کے لئے یعنی کی بہت ہی اہم اور ترین ہے عبادت گاہ میں یہ بھی آتے ہیں کہ ہجاب پہننا ہم سب کے لئے یعنی کی درست ہے اور اس پر سرکار کو ہونی چاہیے کہ ایسی بات وہ نہ کرے جس سے کہ آپس میں اور اپنے ہندوستان میں افراد افریقہ محول بنے تو اس طرح سے اس بات پہ جیسے انہوں نے یہ قانون جو کہ لگائے ہجاب ہجاب نہیں پہننا چاہیے تو یہ اس بات پہ یعنی اس کو ایکشن لینا چاہیے اور یہ ایکشن لینا چاہیے کہ یہ ہجاب جو ہے جیسے سروع سے آ رہے ہیں پہنتے ہوئے تو پہننا چاہیے اور اس پہ جو ہے جو انہوں نے جو بھی یعنی کی ایسی بات کہی ہے بھرادت گمشے ڈال کر جو لوگ اترے ہیں ان کے لئے کیا کہیں گے ان کے لئے یہ کہنا ہے کہ وہ تو آپس میں نہ معلوم کیوں اس طرح سے آپس میں دشمنی کرانا چاہتے ہیں آپس میں جو ہے لڑانا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کو آپس میں میل محبت سے یہ جو ہے ہندوستان اپنا دیش ہے امنہ اور سانتی کا دیش ہے اور اس میں میل محبت ہی سے کام لیا جاتا ہے اگر میل محبت ہو تو اور آپس میں اچھی بات ہوتی ہے آتا ہوں آپ کے پاس آپ ہی مجھے بتائیے کہ جس طرح سے ابھی انہوں نے کہا کہ پیار محبت ہونا چاہیے تو کونسی وہ طاقتیں ہیں کونسے وہ سنگٹھن ہیں جو آپ کے آپسی پیار محبت کو جو ہندو مسلم کا جو بھائی چارہ ہے اس کو نقصان پہنچانے میں آگے آ رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں اور کیا ان کی سازش ہے منچہ کیا ہے وہ چاہتے کیا ہیں اصل میں یہ ہے کہ یہ راج نیتی ہے تو اس طرح جو کہتے ہیں بھگوہ کلر جو ہے گمچہ ڈال کے راستے میں نکلی ہے یہ تو ہمارے لئے مسلم کے لئے صحیح نہیں ہے اسی طرح برکھا کے اندر بین لگایا ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے جو مسلم محلیہ ہیں وہ تو برکھا لگائے ہم یہ ہم مسلمان یہ نہیں کہتے ہیں مسلم لوگ یہ نہیں کہتے ہیں کہ غیر مسلم بھی وہ برکھا لگائے آپ کہنے کوئی زور دبردستی نہیں کرتے ہیں ہم جور دبردستی نہیں کرتے ہیں کہ سب عورتیں سب محلہ برکھا لگائے یہ مسلم محلہ کچھ جو مسلمان محلے ہیں تو وہ یہ لگاتے ہیں مسلمان کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے کہ پابندی کریں کہ آپ جو ہے غیر مسلم کی عورتیں وہ بھی برکھا لگائے مسلمان ہمارے مذہب ہے کہ امن امن چاہتے ہیں سکون چاہتے ہیں پیار مبا چاہتے ہیں وہی لوگ چاہتے ہیں جو دنیا کے اندر جو ہے فسات فساتے ہیں ڈنگے فسات کرواتے ہیں سکون نہیں چاہتے یہ وہی لوگ چاہتے ہیں ایسا ہو جو ملک میں سکون نہیں چاہتے آپ پس میں بھائی چارے کو بھگان چاہتے ہیں یہ وہی چاہ رہے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی بھگر ہمیں پھر دلی میں بھی چناؤ آرہی ہے کارپوریشن کا تو یہ ساری چیزوں کو مدد نظر لگتے ہوئے یہ اس طرح کی چالے چلی چاہ رہی ہیں جس میں کہ ملک کے بہت خطرناک چیز ہو سکتی آگے جا گئے یہ گورنمنٹ کو ابھی سے سوچنا چاہیے کہ چیزوں پہ پابند لگائے کوئی بھی اس کے اندر اس پہ کاروائی سخت سے سخت کر ہے کہ دھروی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ چناؤ ہے اگلے سال کرناطک میں چناؤ ہے تو کون سی زمین تیار کرنے کی کوشش ہے کون وہ پارٹیاں ہیں جو اس طرح کی زمین تیار کرتی ہیں کہ لوگ تقسیم ہوں گے تو ووٹ ان کو ملے گا کیا سازش ہے یہ انگریزی پالیسی کو اپنا رہے ہیں کیونکہ ہماری یہ ڈیموکریسی ہے اور کامیاب ہو سکتے ہیں اور جیسے ابھی ایٹی پرسن اور ٹوئنٹی پرسن کا حساب کتاب بدا تھا انہوں پڑے لکھے لوگ کافی ہیں اور پڑے لکھے لوگ ہونے کی وجہ سے لوگ اس کو جانتے ہیں کہ یہ سیاسی کھیل ہیں اور کچھ نہیں ہے جو لوگ بھگوا گمچھا ڈال کر سڑک پہ اترے کچھ لوگ بتا رہے ہیں اپنے آپ کو ہم دلیت سٹوڈنٹس ہیں اور ہم نیلے رنگ کا نیلہ گھمچھا لگا کے اور یہ بھگوا گھمچھا لگا کے جو کام کر رہے ہیں یہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں اگر یہ سب کچھ کرنا چاہتے سسٹم بنا لے اور قانون بنا لے لڑکیوں کیلئے چہرہ چھپانا آپ انیوار رے کر دیں تاکہ جو انٹی سوشل ایلیمنٹ ہے جو لڑکیوں کو ٹارچر کرتے وہ خاموش ہو جائے پیش چہرے کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا نظر آئے گا ہجاب میں جب لگ جائے گا تو آپ یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ ینگ ہے یا اولڈ ہے آپ سبھی لوگوں کا بہت شکریہ اس پورے مددے پر آئین چینل کے ساتھ جڑنے کے لئے سبھی لوگ جو میرے ساتھ موجود ہیں مسلم دھرم سے تعلق رکھتے ہیں سب سیدھے طور پر کہنا ہے کہ ہجاب کا پورا مددہ صرف اور صرف آنے جس کے ذریعے ایک خاص پارٹی اس پورے ماملے میں فائدہ اٹھانا چاہتی ہے جو لوگ بھگوا رنگ کے گمچھے ڈال کر سڑک پر اتر رہے ہیں وہ انہی کے بنائے ہوئے کارندے ہیں جو لگاتار ہجاب کی مخالفت کر رہے ہیں وہیں دوسری طرف نیلے رنگ کے گمچھے بھی نہیں سڑک پر آنے چاہیے سمرتھن میں ایسا ان لوگوں کا کہنا ہے لیکن یہ پورا ماملہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عدالت کی دہلیس تک پہنچ چکا ہے سیاسی بیانبازی تو لگاتار چلتی ہی رہے گی پورے ماملے پر اور پردرشن ابھی بھی جاری ہے دلی سے آئین چینل کے لیے ساحل نقوی